موسیقی 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 سکریننگ کرائی اور کیا انتظامات آپ نے کیے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ جو موبائل گاڑی گورنمنٹ نے دیئی ہے سکریننگ کے لیے ان سے رابطہ کیا اور ان کو قید عظم چوت میں بلا کے یہاں کتنے بھی لوگ آس پاس تھے اپنے دوست آباب ان کو بلا کے ان کی سکریننگ کروائی اور ان میں کوئی بھی ریزائٹ پوزیٹیو نہیں تھا بلکہ سب بھی نیگٹیو تھے اور بڑے خوشی ہوئی اور باقی بھی دوستوں کو ہم نے اس سے آگا ہی تھی کہ ہر بندہ جا کے اس موبائل ٹیم جو ہے گورنمنٹ نے بنائی ہے اس سے اپنے سکریننگ کروائیں اور کرونا سے بچیں رادرین آپ نے سنا کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے تمام شہریوں کو جو ہے وہ انہوں نے یہ خدمات آئی اچاروں نے یہ فرام کی ہے پی ایس ایک کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر سے مل کے ساتھ ہماری یہ ٹیم جو ہے یہ محکمہ سید کی جو کرونا رلیو مشن میں جو ہمارے فرنٹ مین سولجرز جو ہیں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ہماری انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ یہ لمحہ لمحہ جو ہے ہنگامی بنیادر پر ان کے ساتھ اٹیچ ہے اسی طرح وزیراعظم پاکستان کا احساس کفالت پروگرام جو ہے آل آور دا پاکستان جو ہے وہ چال رہا ہے اس میں خواتینوں حضرات بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امداد کے جو مستحقین تھے ان کو جو امداد دی جارہی ہے اس میں میاں صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے سارس کفالت پروگرام کا بھی آپ نے وزرٹ کیا جہاں پر لوگوں کو بارہ ہمارے پہنچ گئے وہ بیروزگار ہونے والے افراد کو یہ پروگرام مزیراعظم کا جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کیسا لگا آپ کو ماشاءاللہ یہ مزیراعظم صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے اور وہ لوگ جو اس مشکل وقت میں بڑی ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ان کو بارہ ہزار کی کسی رقم جو انا وہ بڑے ہی جو انا ایسن طریقے سے دی گئی اور بائیومیٹرک سسٹم کے دعا دے گئی اس میں کوئی کسی قسم کی سیاسی وقت کی نظر نہیں آئی اور جو لوگ مستق تھے وہ لے کے آتے رہے ہیں اور اپنے خیالات کا ادھار بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم واقعی ضرورت منتے ہیں تو یہ وزیراعظم صاحب کا ایک بہت ہی ایسن اقدام ہے اور انشاءاللہ عزیز جو انا وہ یہ اقدامات جاری رہے تو ہم اس کرونا ویرس کو انشاءاللہ شکستے ہیں ایسا ہم ایک سوال کو اور جواب دیجئے گا کہ بہت سارے خواتینوں حضرات ایسے ہیں جن کے ہاتھوں کی جو تھام رپریشنز ہیں وہ انگوٹھیں ان کے میچ نہیں ہوت پا رہے اور وہ وزیراعظم کی اس امداد سے اب تک محروم ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نادرہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی جو ریخیں ہیں نا ان کے لیے اپنی ریزولیشن جو ہے وہ سیونٹی فائک پرسنٹ سے کم کر کے پچاس یا ساٹھ فیصد کر دیں تاکہ ہمارا انگوٹھا جو ہے وہ صحیح محروم میں محچ ہو جائے اور ہمیں امداد کی رقم مل جائے لیکن ابھی تاکہ اس پر کوئی عمل نہیں ہو پا رہا یہ عوام کا مطالبہ ہے آپ وزیراعظم پاکستان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں میرا یہ وزیراعظم صاحب سے مطالبہ ہوگا کہ ایسے جو مستق لوگ تھا اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے تھم امیرشن کا پروبلم آ رہا ہے تو وہ نادرہ کے جو افسرانے بالا ہیں ان کو ادایا جاری کریں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی متبادل انتظام کریں ان کی ڈینٹیفکیشن کے لیے تاکہ وہ لوگ رلیف سے محروم نہ ہو سکیں نادرین آپ نے سنا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو لاکڈ آن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن عوام جو ہے وہ کچھ طبقات ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں جبکہ اکثریت جو ہے وہ ایسے بزاروں میں گھون پھر رہی ہے جیسے عید کا دن ہو ترہو کا دن ہو یا چاند رات ہو ایک بار ساکب صاحب ہمارے ساتھ ہیں سوری محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فرزندے والی لکھا موجود ہیں بار ساتھ اس وقت سیزاد بخاری صاحب سابق بار کانسل جو ہے ازلا اکارا وہ موجود ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا لائیو تو آپ ان سے بھی کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ آپ کے لئے جو جو آپ نے ابھی مسئلہ اٹھایا ہے کہ تھم امپریشن کا تو اس حوالے سے آپ ان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں آپ کی مدد کریں یا آپ کی مدد حوام کی مدد جنابے محمد علی خانلودی صاحب اور جناب زاہر بخاری صاحب آپ نے ہمیں جائن کیا پروگرام خبرے سے آگے میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے گزارش ہم یہی کریں گے کہ آپ یہ جو عوامی پیغام ہے جو ہیمن رائٹس کا پیغام ہے بہت سارے مرد و خواتین ابھی تک اپنی امداد نہیں لے سکے لوگی صاحب آپ اپنے سندھ میں بیٹھے ہیں آپ لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں ہم آپ کے بھی لئے دعا گوئے ہیں آپ ہمیں سندھ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنے قائد محترم سے یہ گزارش کریں کہ وہ پی ایم صاحب تک اور سی ایم صاحب تک عوام کی آواز کو پہنچائے ابھی آپ کے ساتھ احمد نوید نصرت شچر صاحب موجود ہیں جنہیں ابھی حالی میں کرونا کے جو اقدامات کرنے پر امریکہ سے ان کو ایک سائٹیف کیٹ سے نوازہ گیا ہے یہ آپ کے ڈسٹرگ ایلتھ کے جو نیوٹریشن میک میں اس کے سپرویزر ہیں ادھر دوسرا بصیر پور کے ریشی وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جی احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ شچر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو مبارک بات بھی پیش کریں گے کہ آپ کی اپریسیشن ہوئی ہے اور وہ بھی یو ایس اے سے جو کہ بہت بڑا سپر پاور ہے تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اقبال ساکب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف بزاروں کے ریلٹ کیے ہیں یہ بتائیے گا کہ کیسا سماح آپ کو لگا بزاروں میں لوگوں کی احمد رفت کے حوالہ سے دفعہ ایک سو چوالیس سے انپوز ہے پولیس کی ساتھ کامیاب ہوئی ہے اس کو ناکڈاؤن کو کامیاب کروانے میں جی بالکل یہ جو دفعہ سو چوالیس کا نفاظ کیا گیا ہے اس پر عمل داری جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی بہت چاند لوگوں کو پوچھا جاتا ہے باقی بزاروں دکانوں پر ایسے رائش لگا ہوا جیسے ہیر کی کوئی شاپنگ کر رہے ہیں دکانوں والے آدھا چھوٹر اٹھا رہتے ہیں اور وہ اپنے سیل کر رہے ہیں وہاں پہ تو اس کو اگر صحیح طریقے سے لوگ ڈاؤن کیا جاتا تو وہ میرے خیال میں وہ تھوڑے دنوں میں اس پہ ہم کرونا کنٹرول سے ہم کابو پاہ سکتے تھے ناظرین آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ خدارہ اپنے آپ کو اپنے علاقے کو اپنے شہر کو اپنے وطن کو محفوظ رکھیں صاف رکھیں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کورن ٹائم میں رہیں جب آپ لوگ اسلام بریز صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیں گھروں میں رہیں گے تو آپ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے میں اسلام بریز صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے وکلا برادری میں بھی رودانہ کی بنیاد پر جو آپ نے بریز صاحب آپ نے جو مہم چلائی ہوئی ہے آپ کو بھی ہم سلوٹ پیش کریں گے آپ نے پرگرام کو اسرار بخاری صاحب آپ کو ہم ویرکم کرتے ہیں سیاد بخاری صاحب جو ہیں چودری بکار صاحب بکار صاحب سبھی کو ہم پرگرام میں خوش آمدید کرتا ہے جی ایسا آپ میں عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے باپ وہ ہمارے بھائی دوست جو مخیر ذرات ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو جوانا وہ دنیا کی دولت سے نوازہ ہوا ہے وہ اپنے گند و نواہ میں نظر رکھیں اور ایسے لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہیں ان لوگوں کو کھانا دیں اور اللہ کی مغلوب کی خدمت کریں اور انشاءاللہ اللہ ان کے مالوں میں بھی برکت دے گا اور دوسری اپیل میں یہ کروں گا کہ اس کو ایزی نہ لیں جو اب آپ بلا ضرورت گھروں سے باہر آ رہے ہیں وہ گریت کریں اور جو ادارے ہمارے جو نا اس وقت ڈیوڈی پہ مجود ہے فاکتان آرمی مجود ہے پولیس والے مجود ہیں یا دوسرے ادارے مجود ہیں ان کے ساتھ آمن کریں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ہیلتھ کی ٹیمیں جو کرونا ڈرس کرنے کے لیے آ رہی ہیں مختلف گاؤں میں مختلف علاقوں میں آپ بلا خوف مختلف ان سے کرونا ڈرس کروائیں تاکہ ہمارا ملک جو انہا ہمارا علاقہ جو ہے وہ اس سے پاک ہو سکے اللہ ہمارا آمی و انہ سے ناظرین آپ نے آئی صاحب کی بات سنی تو مخیر حضرات جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس انداز سے جو ہے اپنی خدمتیں خلق کے سلسلہ کو جاری رکھیں کہ آپ رات کی تاریکی میں جو ہے وہ ایسے افراد کو جو ہے وہ کاموڈیٹ کریں جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے جو سوائٹ کالر تھے جو بات نہیں کار سکتے آپ ان کی آنکھیں دیکھ کر جو ہے ان کے مطلب کو سمجھیں اور ان کی خدمت کریں جو لوگ کرونا کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو آپ مدد کریں اور ہماری یہ جو تنظیمات ہیں دونوں یہ اسی فارمولہ پر کام کر رہی ہیں کہ یہ رات کی طریقی میں ضرورت مندوں کو وائٹ کالرس کو ان کے گھروں میں جا کر ان کی عذت نفس مجروح کیے بغیر فوٹو سیشن کیے بغیر جو ہے وہ ان کے گھروں تک جو ہے وہ خدمت کا عمل خاموش خدمت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ تنظیمات جو ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ مخیر ادراد اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آپ کو بھی نکلنا چاہیے کم از کم آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں آپ ان کے گھروں کو ہی اکاموڈیٹ کریں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اپنے محلے کا اپنے شہر کا خیال رکھئے گا آپ پرگرام کے مزوان اپنے خادم محمد احمد ساجد کو ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے مزوان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باز بہت شکریہ اپنے محزن مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں